فرینڈز آج کے ٹائم میں فیس ایپ نمبر ون اپلیکیشن بن چکا ہے آپ جا کے پلی سٹور پہ دیکھ سکتے ہیں میں نیچے ڈسکریشن میں لکھ دے دوں گا اپلیکیشن کی آپ وہاں پر جا کے دیکھئے کہ کتنے نمبر پہ ہے اور اس کے سو ملین سے اوپر ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے لوگوں نے اور آپ اس کی ٹرم سینڈ پولیسی کو دھیان سے پڑھئے گا ٹھیک ہے تو آج کے ٹائم میں آپ بھی اس ایپ لیکیشن کو یوز کر رہے ہوگے اور آپ اگر اس کے یوزر ہو تو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے آپ کے جو بھائی دوست رستے دار ہیں ان کو شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ اس ایپ سے ہونے والے خطروں میں نہ فسیں اور اگر وہ لوگ فسیں تو اس کے جمعے دار اور کوئی نہیں بلکہ آپ ہوئیں گے فرنس امریکہ کی شانسد نے روس کو فیس ایپ کی FBI سے جانچ کی مانگ کی فیس ایپ سے یوزر کی فوٹو کو خطرہ ہے آپ کی فوٹو کسی بھی طرح سے یوز کر سکتی ہے یہ ایپ فیس ایپ سے فوٹو گیلی میں نہیں بلکہ ایپ کے سرور میں سیف ہوتی ہے ایپ کا دعویٰ ہے 48 گھنٹے کے اندر ڈلیٹ ہو جاتی ہے فوٹو فیس ایپ آپ کی جانکریاں کسی بھی پرسن کو دے سکتی ہیں فیس ایپ کا کہنا ہے کیوئے ہے کسی تھرڈ پارٹی کو ڈاٹا نہیں دے بیشتی ہے یہ ایپ آئی ایو ایس اور پلے سٹور پر اولپد ہے میں ڈسکریشن میں دے دوں گا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ایپ آپ لوگ نے بھی یوز کری ہوگی اور ہو سکتا ہے آپ لوگ کو بھی بہت فن یعنی مجھا آیا ہوگا تو چلیے آپ فیس ایپ کی جانکاری لے لیتے ہیں اپلیکیشن کی پوری جانکاری بتاتے ہیں تو فیس ایپ کو 4.5 پلے سٹور پر ریویو مل چکا ہے مطلب 1M ریویو مل چکا ہے 10MB کی یہ فائل ہے rates for 3 plus ہے 10 million plus اس کے ڈاؤنلوڈ ہیں اور نیچے آپ کو آپ کو میں term and policy کے لیے لنک دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہ ورک کیسے کرتا ہے تو فیس ایپ artificially intelligence کی مدد سے آپ کی فوٹو کو بدل دیتی ہے ایپ آپ کو اترہ ترہ کے hair styles دیتی ہے یہ ایپ آپ کو جوان سے بڑھا اور بڑھے سے جوان بنا دیتی ہے لڑکا سے لڑکی لڑکی سے لڑکا بنا دیتی ہے اور اگر فوٹو میں موچھے نہیں ہے تو فوٹو میں موچھے لگا سکتی ہے اور موچھوں کے سنگ داڑی بھی اور پھر یہ داڑی سفید بھی ہو جاتی ہے آپ کے بالوں کا رنگ بدل سکتا ہے آپ کی پیچھے کا background بدل سکتا ہے یہ ایپ 121 دیسوں میں iOS store پر number 1 پر ہے جب یہاں تک کی یہ play store پر بھی number 1 پر ہے آپ نے جیسے کی دیکھا ہوگا فوٹو میں نہیں دیکھا ہوگا تو ابھی دیکھ لیجئے آپ یہ ایپ سندویار ساتھ میں لانچ ہوئی تھی لیکن وائرل ابھی ہوئی ہے تو فیس ایپ آپ کی فوٹو کسی بھی طرح استعمال کر سکتی ہے اور یہ پرمیشن آپ نہیں دی ہے ایپ کو ایپ کی سرطوں میں لکھا ہے آپ فیس فیس ایپ کو پوری دنیا میں بینا کسی پیسے کے موفز میں لائسنس دے رہے ہیں وہ آپ کی فوٹو کو پرکاشت کر سکتا ہے اور اس میں بدلہ بھی کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی فوٹو کو کمپنی اپنے کسی کمرشل یوز کے لیے استعمال کر سکتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ کسی اور دیش میں آپ کا فوٹو لگا ہو اور آپ کو پتا بھی نہیں ہو یا پتا بھی چل جائے لیکن آپ اس کا کچھ نہیں کر پائیں گے فیس ایپ کی پرائیوٹ پولیسی میں لکھا ہے ہم آپ کی جانکاریاں اور آپ کے فون کی کوکیز لگ فائلز اور لوکیشن ڈیٹا کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جس سے ہمیں آپ کو سیوہ دینے میں مدد ملے حالانکہ فیس ایپ نے سفائی دی ہے کہ وہ کسی بھی تھرڈ پارٹی کو یوزر کا ڈیٹا نہ تو پیشتی ہے اور نہ ہی شیئر کرتی ہے تو دوستو فیس ایپ کا استعمال کیجئے لیکن سنبھل کر مانتا ہوں اس میں مجھا آتا ہے اپنے آپ کو فیچر میں دیکھنے کہ ہم کیسے ہیں کیسے نہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز سجیس کرنا چاہتا ہوں یہ بات فیس ایپ کی نہیں سپسے پہلے اس کی ٹرمس پولیسی پڑھ ہے اور اس میں وہ کلیر ہی بتاتا ہے پورا پورا کہ وہ آپ کے فون سے کیا چیز لے گا جیسے کہ آپ کیمرے کامرہ 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 سیمپل اس ہوگی لاشت تیسری چیز بہت چوتھی چیز بھی ہو سکتی ہے پہلا کامرہ لے لے گا پھر ویڈیو مانگ مانگ پھر مائک مانگ 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 سکتا ہے لیکن اس کا صرف اتنا کامرہ مانگ مانگ مجھے فوٹو بھی دو ویڈیو بھی دو کانٹیکٹ بھی دو کانٹیکٹ سکا کوئی مطلب نہیں ہے تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سا بھی اپلکیشن انشٹال کر رہے ہیں تو لوگ میں بھی دیکھا وہ لوگ کیا کرتے ہیں جب اپلکیشن مانگ تو سب چیز کو allow کر دیتے ہیں تو میں نے بھی ان کو یہ سمجھایا اور